جیسے اسلام علیکم جیسے کہ آپ سمجھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں ہم آہستہ ہستہ بیلڈ کر رہے ہیں چیزوں کی آہستہ ہستہ گروہ ہو رہی ہے سمجھ آ رہی ہے اسی طرح ہی آج کی اپیسوڈ میں کچھ ایسی چیزیں کچھ ایسی ایکسٹینشنز کچھ ایسے ٹولز جو آپ کی آؤٹریچ اور ایمیل مارکٹنگ میں آپ کے لئے فائدہ مند ہو سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یہ ٹولز تمام ٹول نہیں ہیں آگے آنے والے ویڈیوز میں آپ کو بہت سارے اور ٹولز ملیں گے مگر ایسا سٹارٹر یہ ٹول آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں تمام ٹولز اس لئے نہیں بتا جا رہے کہ یہ پہلی بات یہ کہ یہ اوورویلمنگ ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ جب بہت سارے ٹولز ہوں گے تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ بھئی یہ ٹولز استعمال کس لئے ہو رہے ہیں آج ہم تین ٹولز کا ذکر کریں گے جو آپ کے لئے ویب سائٹ کو انڈسٹینڈ کرنے میں اور ویب سائٹ کو کانٹیٹ کرنے میں آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں آگے جا کر بہت سارے اور اڈوانس ٹولز ہونے والے ہیں تو میک شور اس ویڈیو کو ابھی کے ابھی لائک کر دیں تاکہ آپ اس کی فالوئنگ اپیسوڈز کو دیکھ پائیں اور چینل کو سبسکرائب مت کیجئے مت کیجئے آپ کیجئے کیسی فنی بات میں نے کر دی تو آپ لازمی کیجئے ویڈیو دیفنیٹلی میں نہیں کاٹنے والا کیونکہ ویڈیو ایڈٹ کرنا بھی ایک بہت لمبا پروسس ہوتا ہے تو ہم انسان ہیں ہم غلطیاں تو لازمی کرتے ہیں ساتھ ساتھ تو آئیے رائٹ اوئے ہم لوگ چلتے ہیں سکرین پر سکرین پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری اپیسوڈ نمبر تھری ہے یہ اپیسوڈ تھری میں ایکسٹینشن پہلی ایکسٹینشن ہم نے کرنی ہے اس کا نام ہے موز بار یہ آپ کو موز کی دی اے جو یہاں سمجھی ہے یہ سمجھنے میں مدد دے گی ہے جاننے میں مدد دے گی دوسری ایکسٹینشن کرنی ہے ایس سی او کویک یہ آپ کو ڈومین کی ٹرافک جاننے میں مدد دے گی اور تیسری ایکسٹینشن کرنی ہے ای میل ہنٹر یہ آپ کو کسی بھی ڈومین کا ای میل ہنٹ کرنے میں مدد دے گی اگر وہ پبلکلی ایویلی بل ہے کیونکہ بہت ساری ویب سیٹ پبلکلی ایویلی بل نہیں کرتی ان کا بھی میں آپ کو آنے والی اپیسوڈ میں حل بتاؤں گا تو آپ نے کرنی کیسے آپ نے گوگل پر جا کے لکھنا ہے موز بار ایکسٹینشن یا آپ کو ایکسٹینشن کروم سٹور یہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے ایپل ایپ سٹور ہوتا ہے گوگل پلے سٹور ہوتا ہے ایسا ہی گوگل کا کروم سٹور ہے یہاں پر آپ کو مل جائے گی آپ نے انسٹال کر لینی ہے میری آلیڈی انسٹالڈ ہے دوسری اب آپ نے کر لینی ہے ایپل ایسی 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 ایکوکویک گھر آپ ایکسٹینشن لکھنا ہے ایڈ ڈ ٹو گھر wings کرنا ہے اور پھر اس کے گوہر آپ ایکسٹالڈ کر لینی ہے اور تیسری ایکسٹینشن میں آپ کو لکھ کر دکھا دیتا ہوں ای میل ہنٹر گھر آپ کیا یہاں گیا آپ نے یہ لکھنا ہے جیسے ہی آپ نے یہ لکھنا ہے آپ کو یہاں پر یہ آج گا ای میل ہنٹر ایکسٹینشن ایڈ تھری whatsoever کا سائن بنانا چاہیے اس کی آئیکن پر یہ والا سائن بنانا چاہیے یہ سب سے زیادہ کہہ لیں کہ productive ہے وہ سارے email finders آپ کو مل جائیں گے یہ سب سے زیادہ productive ہے آپ نے اس کو enter کر دینا یہاں سے add to chrome کر دینا جب ان install ہو گیا تو آپ نے کچھ settings کرنی ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں تو جیسا کہ for example ہم لوگ اپنے ہی جو keyboard کو لے کر چل رہے ہیں best microphone phone for broadcasting ہو کر دیتے ہیں جیسے ہی ہم کرتے ہیں تو یہ page load ہو رہا ہے اور page load ہونے کے بعد اس کے جو diagnostics ہیں یہ سارا کچھ یہاں پر آ جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ ستیں یہ سارا کچھ seo quake کا ہے آپ mouse bar کو بھی on کر سکتے ہیں mouse bar کو آپ on کر دیں گے تو وہ آپ کی mouse bar پہ اگلی بار display ہو جائے گی ٹھیک ہے یقینا جب یہ آپ دونوں extensions کرتے ہیں تو ایک بات آپ کو جاننی پڑے گی سمجھنی پڑے گی کہ یہ extensions آپ کے computer کو slow کر سکتے ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر tom's guide tom's guide کی جو d a ہے domain authority ہے وہ ہے 89 ٹھیک ہے اور اس کی traffic ہے 18 million اب آپ جو ہے وہ کچھ چیزوں کو understand کرنے کو شش کریں آپ کو پتا ہے کہ آپ نے یہاں پر دیکھنی ہے صرف traffic ٹھیک ہے تو جب آپ نے دیکھنی ہی صرف traffic ہے تو اتنی ساری چیزیں ہونے کا فائدہ کیا ہے فائدہ کوئی نہیں ہے اس کا صرف نقصان ہے نقصان کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں لوڈ کرتا ہے اور اس کو دیر لگتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں آپ کو کوئی نہیں بتاتا نا یہ مسئلہ ہے اب یہ ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے دوبارہ جانا سیٹنگ پر سیٹنگ پر جانے کے بعد بیک لنکس کی پر رہنے دینا ساپ ڈومین بیک لنکس کو ختم کر دینا ہے ایف بی لائکس کو ختم کر دینا ہے ٹھیک ہے پیج سورس کو ختم کر دینا ہے پھر پنٹرسٹ پن کاؤنٹ کو ختم کر دینا ہے پھر آپ نے گوگل انڈیکس کتنے پیجز انڈیکس ہیں یہ آپ اگر جاننا چاہتے ہیں کیونکہ اگر آپ ڈیپ انیلیسز کر رہے ہیں تو آپ کو یہ ضرورت ہو سکتی ہے بنکیا پر کتنے انڈیکس ہیں آپ نے یہ ختم کر دینا ہے ایلیگزا رینک کتنا ہے کچھ لوگ ایلیگزا رینک مانگتے ہیں کچھ لوگ نہیں مانگتے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کو رکھیں نہیں ہوئیز آپ بیسیکلی کلک کر کے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم ضرورت نہیں اور ایسی ایم رینک اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے نہیں تو آپ کو یہ جو چار پانچ چیزیں ہیں اگر آپ خالی ٹرافک بھی کر لیں تو ابھی ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا اس سے لوڈ ٹائم بڑھ جائے گا اس سے سپیٹ بڑھ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اپنی ایسی او کوئی کی سیٹنگ کر لینی تاکہ آپ کی سیٹنگ ایزی رہے کوئک رہے اور آسانی سے آپ کا کام ہو جائے اگر اب آپ کرتے ہیں دوبارہ بیسٹ بیسٹ پودکاسٹنگ مائک ٹھیک ہے اب آپ لوڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی چین کرنا پڑے گا ہمیں تو اچھا یہ موز بار آ گیا ہے آپ کا ٹھیک ہے تو یہاں پر موز بار اس لیے اس طرح دکھائی دے رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ وہ ویب سیٹ اوپن کریں گے تو آپ کو دکھائی دے گا ایسے ٹھیک ہے یہاں پر یہ آپ کیا موز ہر ویب سیٹ کا آپ کو دکھا رہا ہے یہ پیجز میں نے سو پیجز کیے ہوئے ہیں تو یہ افکورس بہت دیر لگاتا ہے اوپن ہونے میں اگر اگر آپ جو ہے وہ کر لیں گے ٹین پیجز آپ کر لیں گے تو پھر آپ کی لیے ایزی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کی سیٹنگ آگئی اور یہ آپ کی پیج انفو ہو گیا ٹھیک ہے یہ سارا کس آپ کا ایسیو کو ایک سے آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے یہ آپ کے سارے وہ آپ کی وہ مل گئی ہیں سرپ ریزلٹس مل گیا ٹھیک ہے یہ سرپ ریزلٹس آپ کو یہاں دکھائے دیں گے ایکسٹرنل انٹرنل یہ ساری چیزیں آپ کو مل گئی ہیں ان چیزوں کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ چیزیں آپ کی جب لیٹر آنا ہم لوگ زیادہ انیلیسس ڈیپر انیلیسس کریں گے تب کام آئیں گے ابھی آپ کے جو کام آئے گی وہ صرف ٹرافک ہے ٹھیک ہے اچھا اب مثال لے لیں ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں ایسے ٹھیک ہے اور اس کو اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے اس کو کنیکٹ کر لینا ہے اسی ہم فری اکاؤنٹ کے ساتھ یہ میں نے کلیک کیا اس کو کہ بھی اسی ہم فری اکاؤنٹ کے ساتھ کنیکٹ کر لیں اسی ہم رش ایک آپ کا یہ ہے یہ بھی دیکھ لیں اسی ہم رش ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے فری اکاؤنٹ بنا لینا اپنے ایمیل اڈریس کے ساتھ یہاں پہ ٹھیک ہے بنا لیا تو یہ آپ کا اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا جب کنیکٹ ہو جائے گا تو پھر آپ کو باقی چیزیں بھی شو کروائے گا ابھی کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کو اب شو کر رہا ٹھیک ہے یہ نہیں سارا کچھ آپ کو شو کر رہا اچھا ایک چیز اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب ہم نے ویب سیٹ اوپن کی انڈویجولی تو یہاں پر اس کی چار چیزیں آ رہی ہیں جو ہم نے مینسن کی تھی ٹریفک آ رہی ہے اور آپ کا ڈی اے اور چیزیں آ رہی ہیں مگر جب یہ ویب سیٹ گروپ میں کھلی بھی یہاں پر سیٹنگ ڈیفرنٹ ہے تو کیونکہ یہ پیج ڈیفرنٹ ہے تو اس کی سیٹنگ بھی ڈیفرنٹ ہے آپ اس کو یہاں پر آئیکن کو کلک کریں اس کے بعد میں اسی ایم ٹریفک کے پر یہاں پر یا رینک کے پر کلک کریں یہاں سے آپ یہ سیٹنگز میں جائیں سیٹنگز میں جانے کے بعد پریفرنسز میں جائیں یہ پریفرنسز میں آپ کا یہ پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر سرپ اوورلے پر جائیں تو یہ آپ کا مین سرپ اوورلے ہے تو یہاں پہ بھی آپ نے وہی کر دینا ہے آپ نے اسی ایم ٹریفک کو چیک کر دینا ہے باقی چیزوں کو آپ پر انچیک کر دینا ہے خالی ٹریفک جو ہے یہ گوگل کی ہے یاہو کا کچھ چاہیے آپ یاہو کو بھی انچیک کر دیں کیونکہ آپ کو یہ تب ہے جب وہ یاہو پر جائے گا مطلب جب آپ یاہو پر سرچ کر رہے ہوں گے بینگ پر سرچ کر رہے ہوں گے تو یہ سارے چیزیں آپ نے دیان رکھنی ہے اور یاد رکھنا ہے کہ یہ سارے سرچ انجان آپ کے کام آتے ہیں تو آپ نے یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے یاہو اور بینگ کو انڈر ایسٹی میٹ نہیں کرنا یہ بھی بڑی کام کی چیز ہے جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو صرف ٹرافک دکھائی دے رہی ہے جو آپ کی ضرورت ہے آپ کو وہ دکھائی دے رہی ہے تو یہ موزبار ہے کئی بار ایسے جو آپ کو دکھائی دیتا ہے تھوڑا سا ہے مطلب یہ ایسے ہو جاتا ہے مگر آپ کو ٹرافک پھر بھی دکھائی دے گی ٹھیک ہے 3.2 ملین 1.46 کے مطلب یہ جو ویب سائٹ ہے اس کے ڈیڑھ ہزار ٹرافک ہے ٹھیک ہے اور آپ نیسے چلے جائیں دس ٹریٹ کی 2.4 یہ پچپن ہزار ٹھیک ہے یہ ساڑھے چار لاکھ تو یہ آپ کو ساری ٹرافک مل رہی ساتھ موزبار آپ کو بتا رہا ہے کہ بھی یہ کتنا ہے ابھی آپ کو اس لیے کامپلیکیٹڈ لگ رہا ہے کہ یہ سو ریزلٹس کا دکھا رہا ہے لوڈنگ میں بھی کافی ٹائم لیتا ہے ویسے بھی کافی دفیکلٹ ہے مگر آپ جب اس کو دس ریزلٹ کر لیں گے تو ایزیلی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اپنی ایسیو کوئی کی سٹنگ کر لی موزبار کی کر لی موزبار سمپل ہے اس میں آپ نے صرف لاغ ان کرنا ہے موز کے اندر موز.com پر جانا ہے موز.com پر جانے کے بعد اپنا فری اکاؤنٹ بنانا ہے جیسے آپ اپنا جی میل کا اکاؤنٹ بناتے ہیں ویسے ہی موز کا اکاؤنٹ بنتا ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے اندر آپ نے ٹرائی موز فری کرنا ہے کیونکہ میں لاغ ڈین ہوں رہی تو آپ نے اس کے بعد میں اپنا ای میل دینا ہے اپنی بارے میں تھوڑی ڈیٹیل دینی ہے یہ فری اکاؤنٹ بن جائے گا جیسے فری اکاؤنٹ بنے گا تو یہ موزبار کام کرنا شروع ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد میں جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو آپ کا جو ہم نے ای میل ہنٹر کیا تھا یہ بسیکلی کیا ہے یہ ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس ویب سائٹ نے کوئی ای میل کا ذکر کیا یا نہیں کیا جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایڈیٹرز ہے پھر لیٹرز ہے پھر دوبارہ ایڈیٹرز ہے یہ سارے ای میل کا ذکر کیا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ سارے ای میل ایکسٹریکٹ کر کے آپ کو یہاں پر دے دیتا ہے یہ یہاں پر دے رہا ہے یہ ہمارے کہاں کام آئے گا یہ ہمارے کام آئے گا جب ہمیں لوگوں سے رابطے کرنے ہیں لوگوں کو ای میل کرنے ہیں تو پھر ہمیں یہ ای میل ایکسٹریکٹ کر کے دے دے گا یاد رکھیں کہ یہ ای میل سکریپر ہے یہ ای میل فائنڈر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نگر یہ ویب سائٹ کا مین پیج ہے اور اس مین پیج میں ای میل کا ذکر نہیں ہے یا اس کے ریکارڈ میں نہیں ہے تو یہ آپ کو آرٹیفیشلی فائنڈ کر کے نہیں دے گا اگر اس کے ریکارڈ میں ای میل ہے ہے تو پھر یہ آپ کو دے دے گا تو اس کا اس کا سب سے بڑا اور important چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ بہت سارے websites کا آپ کو email نہیں بھی دے گا ان کی email کیسے find کرنے ہیں اگر ان کی email نہیں ہے تو ان سے کیسے رابطہ کرنا یہ سارے چیزیں آپ کو detail میں بتاؤں گا ابھی یہ تین extensions کے بارے میں بتانا تھا that's it for the video اگر اچھی لگی تو make sure اس کو like کر لیں channel کو subscribe کر لیں ملتے ہیں آپ کو اگلی